جو اہل سنت و جماعت کا ایک بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ہے حاضر اور ناظر حاضر و ناظر اس پر جناب ہم پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں ہمیں مشرک آ جاتا ہے اور دلیل اس پر کیا پیش کی جاتی ہے صرف اللہ کی ذات ہے جو حاضر و ناظر ہے باقی کوئی حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی کسی کو حاضر و ناظر کہتا ہے تو وہ پھر اس کو خدا کی جگہ پر لا رہے سو اس کی وجہ سے یہ ایک شرک ہو گیا اب ہم حاضر و ناظر کو ذرا اس کی تفصیل جان لیتے ہیں اب سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا واحد اللہ کی ذات ہے جو حاضر و ناظر ہے یا اور بھی ہیں جو حاضر و ناظر ہیں جو موجود بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں سب سے پہلا سوال مجھے یہ بتا دیں کیا ابلیس شیطان موجود ہے کہ نہیں کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں نے شرک کیا وہی وہ بدبخت ہے وہ لانتی ہے وہ حاضر و ناظر ہو سکتا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ سوچ دیکھیں ہماری کہ شیطان حاضر و ناظر ہے وہ شرک نہیں ہیں ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں تو یہ شرک ہو گیا سبحان اللہ ملکہ نبی بہتر ہیں نبی افضل ہیں یا شیطان افضل ہے افسوس ہے آپ کی منطق پر اور آپ کے اپنے نبی کے حوالے سے اقائد پر شیطان پر تو آپ کا عقیدہ ہے نبی پر آپ کا عقیدہ نہیں چلیں جناب اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ شیطان نے جب یہ واقعہ ہوا تھا بڑا یہ واقعہ اس پر تفصیل آتی ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ میں بنانے والا ہوں اس بشر کو تخلیق کرنے والا ہوں اس بشر کو اس کھلکتی مٹی سے اور جب میں اس کو سوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں من روح میں سے پھونک دوں تو پھر تم گر جانا اس کے سامنے سجدے پھر تمام کے تمام فرشتے گر پڑے اللہ ابلیس ما سوائے ابلیس کے اب ابلیس ابا این یکون معصاجدین ابا منا اس نے انکار کر دیا کھل لم کھلا اکڑ گیا پھٹ گیا میں کہا جی میں نہیں کرتا سجدے والوں کے ساتھ وہ نہیں شامل ہوا تو اللہ نے پوچھا قالا یا ابلیس ہو اور نے کہا ابلیس ما لکا اے کیا ہو گیا تجھے اللہ تکون معصاجدین کہ تُو یہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تُو نہیں ہے میں نہیں ان میں سے جو سجدہ کریں اس بشر کو جس کو تو انہیں یہ کھنکتی مٹی سے بنایا ہے میں کہا قالا فخرج منہ دفع ہو جائے آسے فائنہ کارجیم تُو دکارہ ہوئے وعنہ ایلی کالانت الہ یوم دین یوم دین تک تُو پر لانت مجھے نا مولد دے میں کہا مولد رب اے مولا مجھے مولد دے یوم دین تک اس دن تک مجھے مولد دے دے بس انہیں کہا فائنہ کارجیم من المنظرین چاہے تُو بولے تو بولو اسی ہے الہ یوم الوقت المادوں اس یوم دین تک جو مقرر ہے ٹھیک ہے ٹھیک پھر آگے سے اس نے کہا ربی بی ما اغویتا دی جس سے تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا جس سے تُو نے مجھے بیکا دیا ہے میں زمین میں ان کے لیے اس کو خوبصورت بنا دوں گا اور ان تمام کے تمام کو میں بیکا دوں گا یہ اس کا بات ہے یہ اس کا کام ہے اب اس کے لیے وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے کیونکہ اللہ سے اس نے محلت لے لی ہے اور اللہ نے اس کو محلت دے دیا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف اب یوم دین تک جو ابلیس ہے وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے چلیں جی آگے چلیں ابلیس کو ہم نے چھوڑ دی اللہ کا ولی اللہ کا ولی کیا وہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے چلیں جی ہم انہوں نے کہا جی دلیل دے ہو ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اللہ کا ولی جو ہے حاضر ناظر ہو سکتا ہے چلیں جی اللہ حاضر ناظر ہے حاضر ناظر کا کیا مطلب ہوا کہ وہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے دو ہی چیزیں چاہیے ہمیں پریزنس اور دیکھنا جو بھی موجود ہے اور دیکھ رہا ہے وہ چلیں ولی کو بعد میں لیتے ہیں پہلے فرشتوں کو لے لیتے ہیں کیونکہ ولی جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے فرشتے حاضر ناظر ہیں کرامل کاتبین کرامل کاتبین جانتے ہو کون ہے مجھے یہ بتاؤ کبھی غیر حاضر ہوئے ہیں اچھا کیا وہ دیکھ نہیں رہے تو کر کیا رہا ہے بھئی اگر ان کو نظر نہ آتا تو انہوں نے لکھنا خاک تھا کیا وہ حاضر ناظر ہیں کے نہیں حاضر ناظر ہیں یہ کیدہ ہے لہاں سب کا ہے ولی بڑا ہے یہ فرشتہ اور جب رب نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ان کا اتراز ہوا اے مولا تو اس کو بنانے لگے اس نے تو ہاں جا کے فساد کرنا ہے کرپشن کرنی ہے اور خون بہن ہے اس نے اور ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں قولا اِن یعلموا مَا لَتَعْلَمُونَ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اچھا جی اگر چلو اَلَّمَ آدَمَ أَسْمَا كُلَّهَ پھر اس نے آدم کو تمام کے تمام نام سکھا دیئے پھر پیش کیا گیا ان کو فرشتوں کا سامنے پھر اس نے کہا تُسی اڈے ہی سچے ہو نا فرشتوں سے بات ہو رہی ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اگر اتنے ہی سچے ہو اب بتاؤ مجھے ان ناموں کا ان کے ناموں کا مجھے بتاؤ قولو سبحانکا کیا تھا جی لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تُو نے دیا اِنَّا کا اَنتَ عَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک تُو ہی جاننے والا تُو ہی حکمت والا ہے یہاں پر کیا ثابت ہوا اور محبوب بندے ہیں وہ زیادہ افضل ہیں یا یہ فرشتے افضل ہیں کیا سجدہ آدم نے کیا تھا فرشتوں کو یا فرشتوں نے کیا تھا آدم کو یعنی آدم افضل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فرشتے حاضر و ناظر اس پر تو اتفاق ہے نا سب کا کہ یہ کرام القاتبین حاضر ناظر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ افضل ہیں ملکہ یہ حاضر ناظر ہو سکتے ہیں ولی نہیں ہو سکتا چیلنجی ابلیس حاضر ناظر فرشتے حاضر ناظر چیلنجی آگے بڑھ اب ولی کی طرف آجاتے ہیں انہوں نے کہا جی ولی پر ہمیں اتراز کریں ہم شیطان کا بھی مان لیتے ہیں ہم فرشتوں کا بھی مان لیتے ہیں ولی پر نہیں ہم مانیں گے انہوں نے کہا چلو ٹھیک انہوں نے کہا کوئی دلیل دیو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے دلیل دیتے ہیں حدیث ہے کچھ سی ہے اس کو حدیث امدہ کہتے ہیں متفق علی صحیح بخاری حتیٰ کہ میں اللہ اس بندے سے کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے سو اللہ کا محبوب بندہ اللہ کا ولی یہ جو حدیث شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذکری ولی کا ہے وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًا جس نے بھی میرے ولی سے دشمنی کی تو پھر میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور پھر آگے دیفنیشن آ رہی ہے اللہ بیان کرے کہ ولی ہے کون اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں مجھے یہ بتائیں اللہ کی سماعت کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں سن رہا تو جو اللہ کی سماعت سے سنتا ہے وہ وہ تو سن رہا ہے اچھا آگے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی بصیرت بن جاتا ہوں تو کیا اللہ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی بصیرت نہ ہو تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب بندے کو اپنی بصیرت دے دیتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جہاں اللہ کی بصیرت ہے وہاں وہ بھی دیکھ رہا ہے یعنی کیا بنا وہ سن بھی رہا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے تو وہ حاضر بھی ہے اور وہ ناظر بھی ہے یعنی اور آگے بھی یہ سوائے چلتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں جن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یہ اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے مجھے بتائیں کہ ولی افضل ہے یا نبی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل آپ کو دی ہے کہ ولی تو حاضر ناظر ہے نبی نہیں شیطان حاضر ناظر فرشتے حاضر ناظر ولی حاضر ناظر اور نبی نہیں جی نہیں نبی حاضر ناظر نہیں چلے یہاں تک پہنچ گئے ہیں آگے چلتے ہیں اب آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف حاضر اور ناظر اب اسی کی بات ہوئی دیکھیں حاضر ناظر کی صفت کون سے شخص میں لازمی ہے ہمارے زمانے میں ایسا کون سا شخص ہے جس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں اگر وہ حاضر اور ناظر نہ ہو گوا we agree نا بھئی ایک کوٹ میں بندے نے گواہی دینی ہے اور اسے لائے جاتا ہے انہیں کہا جی کہ آپ گواہی دیں جناب کے قتل اس بندے نے کیا تو وہ کہتا ہے سر میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا تو اس کی گواہی قبول ہوگی نہیں ہوگی یا وہ کہتا ہے سر میں دوسرے کمرے میں تھا قریب ہی لیکن میں نے دیکھا کچھ نہیں اس کی گواہی قبول ہوگی نہیں ہوگی یعنی کہ حاضر اور ناظر جو ہے یہ گواہ کے لیے لازمی ہے شرط ہے کسی بھی گواہ کے لیے کہ وہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو یہ بات we agree نا logic بھی مان رہی ہے تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں اب قرآن کی طرف آتے ہیں پہلے قرآن کی آیات کو دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے حبیب ہم نے آپ کو بیجا گواہ بنا کے بشارت دینے والا بنا کے اور خبردار کرنے والا بنا کے اب مجھے یہ بتائیں کہ we just concluded اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں بڑی تحقیق کے بعد اور ناظر ہونا لازمی یہ سمجھ آئی ہے نا تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بیجا ہے اس کا مطلب ہے کہ کیا قرآن جھوٹ بور رہا ہے کیا اللہ کو نہیں پتا بھی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر اور ناظر ہونے کا انکار کرتے ہو تو پھر آپ قرآن کا اور اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ یاد رکھو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے گواہ بنا کر بیجا ہے اور گواہ کی شرط ہے کہ اس نے حاضر بھی ہونا ہے اور ناظر بھی ہونا ہے ورنہ گواہ ہی کیا دے گا وہ انہیں کہے نہیں اصل میں دیکھیں آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں شاہد کا ترجمہ اور کوئی ہے جلاب یہاں پر ما شاہ اللہ سٹوڈنٹ بھی عربی کے اور باقی بھی علماء بھی ہیں بتائیں جی شاہد کا ترجمہ کیا ہے کسی بھی ترجمہ سے نکالنے کتاب سے ڈیٹھ سو ترجمہ ہیں کیا ترجمہ ہوا ہوا ہے گواہ بنا کے کسی کا بھی ترجمہ لے لیں ترجمہ کیا ہوگا جی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بیجا اور گواہ کی شرط کیا ہے حاضر اور ناظر چلیں جی اب کیا ایک ہی آیت ہے وہ کہتے ہیں نا سکھ و منسوخ تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں انہوں کہا جی نہیں نہیں یہ تو کینسل ہوگی جو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی اور وغیرہ وغیرہ ظاہر ہے جب دل نہیں کرتا محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں لیکن دل نہیں کرتا کہ مانے کہ ان میں کوئی خاص خوبی ہے شیطان میں ہم مان جاتے ہیں فوراں فرشتوں میں بھی فوراں مان گے ولی پر تھوڑا سا تردد کیا نبی پر آ کر انکار کر دیا یہ ہے ہماری لوجک چلیں آگے آئیت ہم نے تم لوگوں کو درمیانی امت بنا آ کے بیجا درمیانی امت تاں کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اب اس کا ایک ترجمہ آتا ہے ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ ہم اسی پر رہتے ہیں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ چلیں جی مان لیتے آپ کا ترجمہ وَيَكُونُ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور نبی جو ہیں وہ تم پر گواہ بنیں گے اچھا اگر نبی ہم پر گواہ بنیں گے اور نبی موجود ہی نہیں ہے اور وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں تو پھر گواہ ہی کس کی دیں گے نبی اگر موجود ہی نہیں ہے اور وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں تو پھر گواہ ہی کس کی دیں گے ایک چوٹلی اللوجیکل مطلب اکل میں یہ بات پڑتی نہیں ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم خود تم نے سوچا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو تھوڑا سا اس پر تفکر کر لو پھر آنا چلیں جی اب آتے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں نہیں حدیث دیں ہمارے اور واللہ ہی ایسے ہی ہوتا ہے قرآن ان کو پڑھ کے سناو وہ کہتے ہیں نہیں 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 قرآن کے بعد حدیث ڈلیل منتی ہے جب قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو باقی ساری ڈلیلیں سیکنڈری ہیں لیکن ہمارے ہاں ما شاء اللہ انہوں نے کہا نہیں 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 ہمیں حدیث چاہیے قرآن کافی نہیں ہے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ حدیث بھی صحیح دینی ہے ہم نہیں مانتے ہیں جناب یہ صوفیوں کی حدیثیں انہوں نے کہا بخاری شریف کو مانتے ہو جی جی بخاری شریف کی صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی مسلم نو ماندے ہو انہوں نے کہا جی جی مسلم ہے اس کا مطلب ہے کہ بخاری میں بھی ہو مسلم میں بھی ہو ترمیزی میں بھی ہو انہوں نے کہا جی جی پھر تو پھر تو متفق علیہ ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے ممبر پر آپ تشریف اور یہ بڑی تری زیادہ اس کی روایتیں ہیں اس حدیث کی تو وہ فرماتے ہیں فارت انہوں نے کہتے ہیں کہ میں لیڈ کروں گا پہلے جو اور میں تم سب پر گواہ ہوں قرآن کی آیت کے بالکل موافق کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو گواہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے کہا کہ میں تم پر گواہ ہوں اور پھر آگے آگے سنیں فرماتے ہیں وہ انی واللہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی واللہی مجھے ایک اللہ کی قسم ہے لَأَنْزُرُ إِلَىٰ حَوْدِ الْآَن الْآن میں اس وقت ممبر پر کھڑا ہو کے اس وقت اپنے خود کو دیکھ رہا ہوں اچھا مدینہ میں کھڑے ہو کے حوزِ کُسر کو دیکھ سکتے ہیں مدینہ سے اسلام آباد کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے قرآن اور حدیث دونوں سے یہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بیچا گیا گواہ اور مدینہ میں کھڑے ہو کے آپ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اب ہے کہ دیکھ کیسے رہے ہیں یہ جو ہے لازمی ہے ہمارے لیے جاننا کہ دیکھ کیسے رہے ہیں ایک ولی کیسے دیکھتا ہے سیدھی امام فخر الدین اپنے کلام شراب الوصل میں جو سیدھی جو سلسلہ برہانیہ کے شیحہ طریقہ جو سیدھ ابراہیم دسوقی کے خلیفہ ہے آپ اپنے کلام ان کا شراب الوصل بڑا معروف ہے تو آپ کلام پھاتے ہیں لا خوفنا لیکم حی سکنتم اے میرے مریدو اے میرے مرید تم لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہے حی سکنتم جہاں کہیں بھی تم موجود ہو فَأَرْدَ اللَّهِ خَرْدَ لَتُنْ أَمَامِ یہ اللہ کی زمین میرے سامنے ایک رائی کا دانہ ہے کہا تھا نا اللہ نے کہ ولی انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا اٹینشن ہے میں دیکھ رہا ہوں نا میں موجود ہوں تو ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے زمین کو اٹھا دیا ہے میرے لیے فَأَنَا أَنزُرُ إِلَيْهَا سو میں اس کی طرد اس کو دیکھ رہا ہوں اللہ نے پیش کر دیا ہے انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اور ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں ملے آپ ایک دلیل بنا انہوں نے کہا جی یہ تو اسی وقت تک تھا جب تک آپ تھے تو حدیث کہہ رہی ہے کہ میں اس ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں جو یومِ قیامت تک اس میں ہونے والی ہے ایسے ہی جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں تو آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شیطان حاضر ناظر فرشتے حاضر ناظر اللہ کا ولی حاضر ناظر تو اللہ کے نبی یہ اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ ہے